تو یہ حرکتیں ہوئی نہیں سکتی کیونکہ ایمان ہو حقیقی ایمان ہو لدہ لگی ذات پر تقویٰ ہو تو ان برائیوں کے قریب ہی انسان نہیں جا سکتا فرماتے ہیں کہ جیسے بکری کے سر پر شیر کھڑا ہو تو وہ گھاس بھی نہیں کھا سکتی تو بکری جتنا ایمان بھی لوگوں کا نہیں ہے اصل جڑڑ اور مقصود تقویٰ ہے جسے وہ عطا ہو تو سب کچھ پاس سکتا ہے بغیر اس کے ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان صغائر اور قبار سے پچھ سکے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے پچھ سکے فرمایا کہ انسانی حکومتوں کے حکام گناہوں سے نہیں پچھا سکتے حکومتیں قانون بناتی ہیں حکم دیتی ہیں یہ گناہوں سے نہیں پچھا سکتی کیوں فرمایا حکام ساتھ ساتھ تو نہیں پھرتے کہ ان کا خوف رہے انسان اپنے آپ کو اکیلہ خیال کر کے گناہ کرتا ہے ورنہ وہ کبھی نہ کرے اور جب وہ اپنے آپ کو اکیلہ سمجھتا ہے اس وقت وہ دہریہ ہوتا ہے اگر یہ خیال ہو کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو تو یہ خیال ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے اب انہوں نے فرمایا کہ جب یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایمان اٹھ گیا اور جب ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں رہا یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اور اللہ تعالیٰ کی قرآن نہیں تو پھر یہ دہریوں والی حرکت ہے خدا پر یقین نہ ہونے کی والی حرکت ہے رمایا اور یہ خیال نہیں کرتا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے وہ مجھے دیکھتا ہے اگر وہ یہ سمجھتا تو کبھی گناہ نہ کرتا فرماتے ہیں تقوی سے سب شئے ہے قرآن نے ابتداء اسی سے کی ہے ایا کا نعبد و ایا کا نستائن سے مراد بھی تقوی ہے کہ انسان اگرچہ عمل کرتا ہے مگر خوف سے جرت نہیں کرتا کہ اسے اپنی طرح منصوب کرے اور اسے خدا کی استیانت سے خیال کرتا ہے اور پھر اسی سے آئندہ کے لیے استیانت طلب کرتا ہے عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتی اور اس عبادت کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی انسان طلب کرتا ہے اس لیے دعا سکھائی گئی ہے یا کا نعبد و یا کا نستائن موسیقی موسیقی موسیقی